اسلام علیکم میں ہوں سنم چودری اور امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے جسے ہم عشرہ نجات بھی کہتے ہیں تو یہ نجات کس چیز سے حاصل کرنی ہے کیا ہے یہ نجات نجات کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے چھٹکارہ حاصل کر لینا بری ہو جانا تو کیوں نہ اس عشرہ نجات میں ہم اپنی گناہوں سے خود کو پاک کر لیں اپنی بری عادات سے چھٹکارہ پا لیں جانتے ہیں انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے گناہوں سے بہت نقصان اٹھاتا ہے چاہے وہ اس کی کیے فیصلے ہوں یا اس کی نیگٹیف سوچ میں شیطان کا بسوسہ ہوں یہ سب انسان کی زندگی میں ایک آگ کی طرح ہوتا ہے جو ہر لمحہ اسے چلاتی رہتی ہے ہر وقت پریشانیوں اور مسئلہ میں مبتلہ رکھتی ہیں لیکن ہماری توبہ اور اصلاح کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دنیا کی آگ سے بھی نجات دیتے ہیں اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہیں یاد رکھیں آخرت ہمیشہ کیا دنیا میں ہمیں کتنے ہی چاہنے والے کیوں نہ ہوں کتنے ہی محبت کرنے والے کیوں نہ ہوں لیکن آخر میں آپ ہوں گے آپ کی عمال ہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وِلِلِلِّ محبت کریں اس کی عطا جبرن نہیں محبت سے کریں وہ آپ کبھی اکیلہ نہیں چھوڑے گا اپنا بہت خیال سنم چودری ان ادھکاراؤں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کی راہ پر چلنے کا فیصلہ کیا اور شعبیس کی چمکتی دمکتی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی کیونکہ یہ جان چکی ہیں کہ فلاہ اسی میں ہے تو سنم کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ازازہ اٹھ کیجئے گا آپ کی رائے کے اظہار کا انتظار رہے گا